مشک نمبر تین شریعہ چھ سوال نمبر ایک کا حصہ نمبر چار اے کی چھ جمع سی کی چھ جزر بی کی چھ جمع ڈی کی چھ برابر ہے اے کی تین سی کی تین جزر بی کی تین اور ڈی کی تین ہے اسی طرح سے ہم دونوں طریقے مطلب دونوں سائٹس کو حل کریں گے جس طرح سے ہم پہلے تین سوالات کے اندر بھی کرتے آئے ہیں کہ اے کی چھ جمع سی کی چھ اب نسبت کو ہم بٹے کے اندر لکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے لکھ لیا اس کے بعد ہم اے اور سی کی جگہ پہ قیمت لگا دیں گے مطلب اے کی چھ ہے تو پھر ہمارا بی کے آ جائے گا اور اس کے اوپر بھی چھ چھ آئے گا اسی طرح ہم سی کی امد لگائیں گے ڈی کے اور اسی طرح سے اس کے اوپر بھی چھ چھ آ جائے گا اب آپ کہیں کہ سر یہ بلکل اسی طرح سے بن گیا جس طرح سے ہمارا حیصہ نمبر تین تھا جی بلکل ویسے ہی بن چکے اب ان میں سے کے کی چھیں کومن آ رہا ہے پیچھے کیا بچے گا بی کی چھیں جمع ڈی کی چھیں اب وہ نیچے بھی بلکل ویسی ہمارے پاس رقم موجود ہے تو وہ کٹ جائے گی بی کی چھیں ہمارا بائیں سائیڈ کا جواب آگیا ہے اب اسی طرح رائٹ کا بھی جواب نکالیں گے لیکن جواب کیا آنا چاہیے کہ اے کی چھیں آنا چاہیے اب اے کی تین سی کی تین نسبت کو بٹے میں لکھ سکتے ہیں بی کی تین ڈی کی تین اب اے کی جگہ پہ ہم نے بی کے لکھ دیا جبکہ سی جہاں پہ ڈی کے لکھ دیا دونوں کے اوپر تین تین ہے تو وہ ہم لکھ دیں گے لکھنے کے بعد ڈی کی تین ڈی کی تین اور کے کی تین میں سے کے کی تین اور کے کی تین آپس میں ضرب ہو جائیں گی اب جب اساس ایک جیسے ہوں بے سے ایک جیسے ہوں تو ہماری پاورس جونسی ہوتی قوت انمائی جونسی ہوتی وہ آپس میں کیا ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کہ اساس کا ایک جیسا جیسے کے کے ایک جیسے ہیں تو ان کی جو قوت انمائی ہیں آپس میں کیا ہو جائے گی جمع ہو جائے گی تین اور تین چھیں بن جائیں گی بی کی تین اور ڈی کی تین اوپر اور نیچے ایک جیسے ہی بن گئے کٹ گئے تو کے کی تین اور تین کیا ہو جائے گا چھیں تو ہمارے دائیں سائیڈ کا جواب بھی کیا آ جائے گا چھیں جواب آ جائے گا تو یہ تھا ہمارا لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کا جواب جس کے اندر ہمارا جواب کے کی چھے آیا ہے تو یہ تھا سوال نمبر ایک حصہ نمبر چار مشک نمبر تین شریعہ چھین